اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیور سائنس کی اس لیسن میں ہم نیٹورک آرکیٹیکچر کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک ہمارے فیڈرال KPK بلوچستان کی کلاس 9 کے چیپٹر نمبر 5 کمپیوٹر نیٹورک میں آتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے نیٹورک آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف نیٹورک آرکیٹیکچر کون سے ہیں ایسا کہ کلائنٹ سرور نیٹورک پیئر ٹو پیئر نیٹورک اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورک کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے آج کی کمپیور کی لیسن رسی منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پکی کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک کمپیور سائنس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کونسپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ client server network کسے کہتے ہیں client server network ایک ایسا network ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس دو important computers ہوتے ہیں ایک جس کو ہم client کہتے ہیں اور ایک جس کو ہم server کہتے ہیں ان دونوں کے ملنے سے ایک network بناتا ہے جس کو client server network کہا جاتا ہے تو client server network کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ client کسے کہتے ہیں اور پھر ہم سمجھیں گے کہ server کسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ client کیا ہوتا ہے client دراصل ہمارے پاس کوئی بھی computing device ہو سکتی ہے وہ ہمارا کوئی computer ہو سکتا ہے کوئی mobile phone ہو سکتا ہے یا کوئی اور hardware equipment ہو سکتا ہے جس کو کیا چاہیے ہوتا ہے جس کو services چاہیے ہوتی ہیں جس کی کوئی request ہوتی ہے اس کی کوئی need ہوتی ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے جیسے اگر آپ mobile پہ call ملا رہے ہیں تو آپ کی need کیا ہے کہ آپ نے mobile سے call ملانی ہے یا اگر آپ internet کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کی need ہے جو کہ آپ اپنی اس device سے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا جو client computer کا جو کام ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ request کرتا ہے جو بھی اس کو service چاہیے ہوتی ہے اب جیسے کہ آپ اس picture کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مختلف clients دکھائے گئے ہیں client1, client2, client3, client4, client5 یہ تمام client جو ہے connected ہیں ایک central computer سے جس کو ہم server کہتے ہیں اب server کیا ہوتا ہے server ہمارے پاس دراصل ایک special computer ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے serve کرنا اور یہ serve کس کو کرتا ہے client کی request کو یعنی client اس سے جو بھی مدد مانگتا ہے یا client کی جو بھی request ہوتی ہے وہ یہ server پوری کرتا ہے اس طرح کا جو network ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اس picture میں نظر آ رہا ہے اس طرح کی network کو client server network کہا جاتا ہے اب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ client server network کیا ہوتا ہے اب ہم اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائیے اب اس کی سب سے اچھی example تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ گھر میں internet کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ خود جو ہے آپ کا جو computer ہے وہ دراصل ہمارے پاس کیا ہے وہ ایک client ہے جیسے آپ اپنے browser پہ جو آپ internet use کر رہے ہیں اس میں جو آپ browser use کر رہے ہیں وہاں پہ آپ جیسے لکھتے ہیں www.google.com تو یہ آپ نے کیا کیا ہے دراصل یہ دراصل آپ کی request ہے اسے client request کہا جاتا ہے client request یہ بھیجی جاتی ہے اور یہ receive ہوتی ہے ایک network کے through web server کو تو google.com کو جو web server ہوگا وہ ساری دنیا کو serve کر رہا ہے اور وہ کیا کرے گا کہ آپ کی اس request کو پورا کرے گا اور فوراں اپنے server سے جو google.com کا جتنا بھی data ہے وہ response کرے گا اور server جب response کرتا ہے تو پھر آپ کی screen کے اوپر google.com کی جو screen ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنی computer پہ کوئی بھی website search کر رہے ہیں تو دراصل آپ client ہیں اور آپ کی جو service ہے وہ پوری کی جاری ہے ایک server کے ذریعے تو یہ کیا ہے ایک client server network کی ایک example ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کافی examples ہیں اب یہ ایک اور example ہمارے سامنے ہیں جس کے اندر ایک local area network پہ server اور client کو دکھایا گیا ہے اب یہاں پہ آپ کو جو different computers نظر آ رہے ہیں اس کو ہم computer 1 کا نام دے دیتے ہیں 2, 3, 4, 5 یہ دراصل کیا ہیں یہ تمام clients ہیں اور ایک clients جو ہیں یہ تمام connected ہیں اس main server کے ساتھ تو جب بھی کسی client کو جو بھی چیز چاہیے ہوگی جو بھی resource اس کو چاہیے ہوگا وہ اس server سے request اس server کو request بھیجے گا جب اس server کو request receive ہوتی ہے تو پھر یہ server کیا کرتا ہے اس پورے network میں جتنے بھی connected devices ہیں اس کے مطابق اس computer کی یا اس client کی request کو پورا کرتا ہے اب اس کی example ہم سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ computer client 1 نے اس printer کا استعمال کرنا ہے تو client 1 جو ہے وہ direct printer سے connected نہیں ہے بلکہ client 1 جو ہے وہ اس server سے connected ہے اور یہ server جو ہے اس printer کے ساتھ connected ہے تو یہ request send کرے گا server کو اور server جو ہے اس کی request accept کرنے کے بعد یہ service بھیج دے گا یہ request بھیج دے گا printer کو printer سے جو ہے وہ print نکل آئے گا اور اس طرح سے client 1 کی جو request تھی وہ server نے پوری کر دی تو ایک تو client اور server کا direct relationship ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر client 1 client 2 کے ساتھ data share کرنا چاہتا ہے یعنی client 1 اپنا data اپنی جتنی بھی information ہے وہ client 2 کے ساتھ share کرنا چاہتا ہے کوئی image کوئی voice یا کوئی ویڈیو تو وہ direct client 2 کے ساتھ connect نہیں ہوگا بلکہ client 1 جو ہے وہ server کے ساتھ connect ہوگا اور server جو ہے اس کی request کو client 2 کے ذریعے پوری کرے گا تو اس طرح سے ہمارا جو overall system کی speed ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح سے local area network میں بھی ہم client server network کو implement کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک server جو ہے وہ کس طرح سے پورے network کی resources کو برابر share کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اب اس کے کچھ advantages دیکھ لیتے ہیں اور کچھ disadvantages دیکھ لیتے ہیں اس کا advantage جو ہے سب سے اچھا advantage جس کا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے جتنا بھی data ہوتا ہے network کا وہ centralized ہوتا ہے centralized کا کیا مطلب ہے کہ تمام کا تمام data اس ایک server کی اندر موجود ہوتا ہے جس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ہمیں بار بار different computers کا اگر ہم نے data حاصل کرنا ہے تو ہمیں ادھر دوسرے clients کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم direct server کو access کریں گے اور وہاں سے data حاصل کر سکیں گے دوسرا اس کا advantage یہ ہے کہ آپ کا system secure ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کیا تمام control جو ہے وہ اس server کے پاس ہوتا ہے تو server کو protect کرنا کافی آسان ہے آپ ایک server کو protect کر سکتے ہیں اس کے اوپر passwords کے ذریعے تو اس وجہ سے تمام computer کا data جو ہے وہ ایک server کی وجہ سے secure ہو جاتا ہے تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ data sharing کی speed ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس centralized dedicated server ہوتا ہے جو کہ آپ request کو پوری کر رہا ہوتا ہے بجائے اس کے تمام clients ایک دوسری ساتھ connected ہوں یہ server simultaneously client 1 request پوری کر رہا ہوتا at the same time client 4 request پوری server purchase کرنا پڑتا server computer خرید اس کی cost کافی زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں اس پورے network کو manage کرنے کے لیے ایک network administrator چاہیے ہوتا ہے جو کے بھی ہماری اس network کی جو cost ہے اس کو بڑھا دیتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ client server network کسی کہتے ہیں اس کے ہم نے advantages اور disadvantages دیکھے اور اس کو ہم نے مختلف example سے سمجھنے کی کوشش کی اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ pair to pair network کسی کہتے ہیں pair to pair network ایک ایسا network ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس دو computer جو ہیں وہ کمپیوٹر جو ہے جو آپس میں دوسرے ساتھ connected ہیں ایک ہی وقت میں ایک computer جو ہے وہ as a client بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور as a server بھی کام کر رہا ہوتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کو ہم جاننے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے کہ client کسے کہتے ہیں client کہتے ہیں وہ computer جس کو کوئی need ہوتی ہے یا اس نے کوئی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو اپنے ساتھ connected computer کو request send کرتا ہے تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے ایسے computer کو client computer کہتے ہیں اب جیسا کہ یہ computer A ہے ہم کمپیوٹر B ہے وہ یہ پہ as a server کام کر رہا ہے سرور کسے کہتے ہیں وہ computer جو اس request کو پوری کرتا ہے اور اس کے لئے اس کا نام رکھا گیا ہے server جو serve سے نکلا ہے یعنی services provide کرنے والا computer تو یہ اں پہ computer B as a server کام کر رہا اور computer A as a client کام کر رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ computer B کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو computer B as a client کام کرے گا اور ہمارے پاس computer A ہے وہ as server کام کرے گا یعنی وہ request کو پوری کرے گا تو computer B request send کرے گا اور computer A request کو پوری کرے گا تو اس طرح کا network جس میں ایک computer as a client بھی کام کرتا ہے اور as a server بھی کام کرتا ہے اس طرح کے network کو pair to pair network کہتے ہیں اور اس کے اندر دونوں computer جو ہیں وہ resources جو ہیں resources ہیں جیسے computer A کے پاس software ہے hardware ہے data ہے تو تمام اس resources ہیں اس طرح computer B کے بھی resources ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان resources کو share کر سکتے ہیں اب ہم اس کی working جاننے کے لئے کچھ examples لیتے ہیں اور اس کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں اب let's suppose یہاں پہ بہت سارے computers ہیں یہ آپس میں تمام connected ہیں یہ دراصل ایک model ہے pair to pair network model ہے جس کے اندر بہت سارے computers آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں اگر آپ اس network کے پر غور کریں اس میں تمام computer کے ساتھ connected ہے یعنی کمپیوٹر کو نام دیتا کمپیوٹر A تو اگر آپ اس کی connections lines دیکھیں تو یہ تمام کے ساتھ connected ہے اس کا connection جو ہے وہ تمام کے ساتھ ہوا ہے آپ ان کی line سے دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی computers ہیں تمام آپس میں connected ہیں دو computers کو دیکھیں یہاں پہ computer A ہے اور یہ computer B ہے تو یہاں computer A اور B آپس پیئر ہیں اسی طرح یہاں computer A ہے اور یہاں computer ہے اس کام نام رکھ لیتے ہیں computer F تو یہاں computer A اور F پیئر کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تمام computers آپس میں دوسری کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر ایک نیا computer ہے let's suppose computer A ہے یہ peer to peer network model کا حصہ بننا چاہتا ہے تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی computer میں ہم نے centralized look up service رکھی ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے centralized look up service let's suppose آپ نے اس computer اس کو x کا نام دیتے ہیں اس کے اندر ہم نے centralized look up service رکھی ہے یہ کیا کرتی ہے اس کے اندر تمام connected devices record موجود ہوتا ہے جتنی بھی devices connected ہیں ان تمام list یہاں پہ موجود ہوتی ہے جتنے بھی clients ہیں وہ تمام let's suppose computer x کے اندر بھی computer b کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ printer facility provide کر رہا ہے یعنی printer service دے رہا ہے تو یہ تمام information اس centralized look up service میں ہوگی تو جب بھی نئے computer اس network کا حصہ بننا چاہے گا تو اس centralized look up service میں registration کروانی ہوگی جس کے اندر یہ information ہوگی کہ یہ computer کیا services چاہتا ہے اور یہ services provide کر سکتا ہے تو جب بھی آپ نے کسی بھی اس pair to pair network model میں جب کسی computer کو چیز چاہیے ہوتی ہے تو request بھیج دیتا ہے centralized look up service کو اور centralized look up service کے پاس table موجود ہے اس table کے اندر تمام computers موجود ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ service request اس کو بھیج دیتا ہے جہاں پہ request موجود ہے جہاں پہ service موجود ہے جیسے F کو printer facility چاہیے تو connect ہوگا تمام nodes کے ساتھ ان کو ایک اور word ہے node بھی کھا جاتا ہے F کو printer facility چاہیے تو تمام کو یہ request چلی جائے گی لیکن جو serve کرے گا وہ سرف computer B ہی کرے گا تو یہ تمام control جو ہو رہا ہوتا ہے اس look up service کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح جب computer B کو چاہیے ہوگا اور computer B کو جب کو request ہوگی تو یہ ایک request بھیجے اس کو share کر رہے تو اب ایک اور example اس کی ہم لیتے ہیں local area network let's suppose کے تمام computer جو ہیں local area network پر connected ہیں اس کو عمام طور پر LAN کہتے ہیں اور ان تمام computers کے اندر آپ game کھیلنا چاہتے ہیں جو کہ کافی مشہور game counter strike کے نام سے counter strike جو سپوز تمام computers میں انسٹال ہے اب اس میں computer F اس نے کیا کیا ہے کہ counter strike game اس نے start کیا اور یہاں پہ آپ کو اپشن جب بھی آپ نے game کھیلیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا server کا تو جیسی آپ یہاں پہ F computer جیسی server start کرے گا تو تمام computer جو ہے اس server سے connect ہو جائیں گے تو اس کے اندر تمام computer اس client کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ F جو ہے وہ as server کام کر رہا ہے تو اس کے بعد F نے game start کیا تمام computers یہ game کھیل سکیں گے اب اگر F computer اس game کو close کر دیتا جائیں گے clients میں convert ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم ایک server جو ہے وہ change بھی ہو سکتا ہے جو بھی services provide کرے گا network کے اندر server ہو گا اور تمام computer جو service حاصل کر رہے ہیں وہ تمام clients ہوں گے تو یہ کچھ examples تھیں اس سے آپ کو client server model کا picture ہے ہوگی اب ہم چلتے ہیں ایک comparison کر لیتے ہیں اس کے اندر کیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا server based network اور pair to pair network میں کون سا بہتر ہے تو pair to pair network server based network سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ client server جو network تھا اس کے اندر تمام data جو ہے وہ centralized server میں موجود ہوتا ہے اور تمام کمپیور جو وہ server پہ dependent ہوتے ہیں کہیں پہ بھی اگر اس server میں کوئی data corrupt ہو جائے یا کوئی خرابی آجائے تو تمام clients جو ہیں ان تمام کا کام رکھ جائے گا اس کے مقابلے میں جو pair to pair network ہے اس میں تمام computers as a server بھی کام کرتے ہیں اور as a client بھی کام کرتے ہیں let's suppose یہ computer F is as a server کام کر رہا ہے اور تمام computers as a client کام کر رہے ہیں تو اگر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا تمام computers working ہے وہ رکھ جائے گی بلکہ server کی جو role ہے وہ let's suppose یہ computer E ہے وہ play کر کر دے گا اور تمام computers کا کام بھی چلتا رہے گا اس سے pair to pair network ہے اس کی performance بڑھ جاتی ہے اس طرح سے pair to pair network client server network سے زیادہ بہتر ہے آج اس ویڈیو میں آج ہم نے pair to pair network کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح سے working ہوتی ہے اور basically pair to pair network ہوتا کیا ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ point to point network کسے کہتے ہیں point to point network ایک ایسا network ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس دو networks جو ہیں یہ آپس میں connected ہوتے ہیں ایک تیسرے network کے ذریعے یا جس کے اندر دو computers آپس میں connected ہوتے ہیں ایک تیسرے computer کے ذریعے یعنی computer A نے computer B تک data پہنچ آنا ہے تو direct data send نہیں کرے گا بلکہ ہم کیا کریں گے کہ ان کے بیچ میں ایک اور computer لے کر آئیں گے اور ایک اور computer جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں آ کر computer A data computer B تک پہنچ آئے گا اس طرح کا network ہوتا ہے اسے point to point network کہتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ کو یہ computer نظر آرہا ہے یہ دراصل یہ پہ point کو ظاہر کر رہا اسے ہم point کہتے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب computer A اور B آپ direct connect ہو سکتے ہیں تو ہم درمیان میں point computer یا point network ہم اس کیوں بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے point to point network استعمال ہوتا ہے large network سے لیے جہاں پہ ہمارے پاس wide area network ہوتے ہیں بہت ہی بڑے level پہ cities countries جب آپس میں جب connect ہوتی ہیں مختلف شہر شہروں کے اندر جو مختلف network ہیں وہ جب آپس میں connect ہوتے ہیں درمیان میں انہیں ایک point کی ضرورت پڑتی ہے جس کی مدد سے data ایک network سے دوسرے network تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے point to point network کے اندر جو ہمارا message ہے وہ دراصل پہنچتا ہے ایک point کی ذریعے اور point جو ہے وہ دراصل ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کوئی بھی node ہو سکتا ہے کوئی بھی device ہو سکتی ہے جو کہ ان network کو آپ میں connect کر رہی ہے تو point to point network کا کام کیا ہے اس کا کام ہے دو computers کو آپ میں connect کر نا یہ کام کرتا ہے point to point network